نمستار سراج اصس کے خاص پروگرام جنتہ ماغے جواب میں آپ کا ساغت ہے میں ہوں اسپیٹو پرٹی کرونا نے دیش کے کئی راجیوں میں کہر برپا رکھا ہے ادھر چھتیز گڑھ میں حالات کچھ دن پہلے تک کھی تھے لیکن مائی کے آخری سبتہ سے یہاں کرونا وائرس کا جو بسپورٹ ہونا شروع ہوا وہ اب بکرال روپ لیتا جا رہا ہے دیش نے بیٹے کچھ دن سے ایک دن میں ایک شیکڑا کے آسپاس پیشا رہتے لیکن اب بیٹے چوویس گھنٹے میں پورے چھتیز گڑھ سے کرونا کے دو سو سے بھی زیادہ نئے معاملے سامنے آگئے ہیں جس سے ساسن تساسن کی پریشانیاں بڑھا گئی ہیں اس کے ساتھ ہی کئی بڑے سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ جب سرکار کی روز سے ساسویدھاؤں میں لگاتار بستار کیا جا رہا ہے بیوستاؤں کے بہتر ہونے کی بات کہی جا رہی ہے تو پھر راج کے کونے کونے سے رو جانا بڑی سنگچہ میں لوگ کیسے سنکمت ہو رہے ہیں آخر کیا ہے اس کے پیسے کی بڑی بچہ ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے ساتھ ہی آپ کو لے کر چلیں گے مدد پردیش کے مرہدہ جہاں اپ چناؤں میں باجی مارنے کے لیے دلی نیتاؤں نے مورتا سبھاہ ہو لیا ہے حالانکہ گھماسان سے پہلے بی جی پی اور جتیل سندھیا کو بڑا جھکتا بھی لگا ہے نرسل پور منطری والین شکلہ نے بھارتی جنتا پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر ایک بار پھر کانگریس کا ہاتھ تھام لیا ہے شکلہ بی جی پی میں اپنی اندیکھی سے ناراض تھا اس نے انہوں نے گھر واپسی کا پہشلہ کیا والین شکلہ گوالین چنبل سنبھاگ میں برامہر مدداتاؤں کے بیس بڑا چہتا ہے اور سورگی مادھورا اور سندھیا کے بچپن کے مطلب ہیں وہ ارجو سنگھ موٹیلال بورا اور دیگوے سنگھ منتی بندل میں تیرہ سال تک منتیز ہیں وہ ایسے سمیں میں کانگریس میں شامل ہوئے ہیں جب گوالین چنبل کی سولہ سیٹوں پر اتنا ہونا ہے نشید روح سے کانگریس کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے مہرہ و تمام اتھاپٹک کے بیس برینہ کا مقابلہ اس وار کتنا دلچسپ رہے گا اس پر بستار سے بات ہوگی لیکن سورہ چھتی لگر کے ساتھ کرتے ہیں جہاں کرونا کا کہہ ہے اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وائرس سے بچتے ہیں تو دیوز میں کرونا کے کل کیس سوا دو لاکھ کے پار جا چکے ہیں جبکہ چھہہجار تین سو سے زیادہ نے اپنی جان دوائے ہیں یہ آکڑا بتاتا ہے کہ دیش کے تمام راج کتنی بری طرح سے کرونا کے چھپیت میں حالانکہ چھتیزگر قریب دو ہفتے پہلے تک اس سے اتھوٹا تھا لیکن اب یہاں بھی اس وقیان لگتار بگر میں پروازی مجدوروں کی واپسی کے بعد سے کرونا کے کیسوں میں تیجی سے اضافہ ہو رہا ہے راج میں بیٹے چوبیس گھنٹے میں ہی دو سو سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں اس ویرس ویسپورٹ کے بعد وپکس نے آکرامک روخ اکتیار کر رکھا ہے اور وہ ساتھ سے ندھاؤں اور بیوستھاؤں کو لے کر سرکار پر خملہ بڑھے یہ مدہ نہ صرف گمزید ہے بلکہ لوگوں کی جندگی سے جورا ہوا ہے چلیں اس پر چرچہ سے روک کریں اس کے پہلے دیکھ پر ایک چھوٹی سی رکھو بیٹے چوبیس گھنٹے میں ملے دو سو سے زیادہ نئے مرید بڑا سوال لگاتار ہو رہے وائرس ویسپورٹ کی کیا ہے بجائے چھوٹیس گھر میں بھرواسی مزدوروں کی واپسی کی بعد کورونا بے کابو ہو چلا ہے ہر روز بڑی سنکھا میں مریض مل رہی ہے پیتے چوبیس گھنٹے میں یہ آکڑا دو سو کے بھی پار چلا گیا ہے اس طرح پردیش میں کل ماملے سارے آج سو کے قریب پہنچ گئے ہیں اس میں ایکٹیف کے سو سرکھا ہے جبکہ اب تر دو مریضوں کی موت ہو چکی وہی رہت والی بات یہ ہے کہ قریب دو سنکھر میں سوست ہونے کے بعد اپنے گھر بھی جا چکے پردیش کا سواست منطوری کا دعویٰ ہے کہ شروعاتی طور سے ویوسطہ میں لگاتار وستار کیا گیا ہے کسی بھی فرکار کی کوئی کمی نہیں رکھی جا رہی ہے علاقہ کورونا کال میں سرکا کے مریضمنٹ کو بپکش فلوپ پتھا رہا ہے تو تین ہفتہ اپن نے جون سے پگڑا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اکیس جون تک یہ تینوں جگہ لیول ٹو کے لیپس رازنان گاؤں بلاسکور اور امبیکاکور یہ بھی چالو ہو جائے ان کے چالو ہونے سے ہزار پندرہ سو کپیسٹی پر ڈی پیسٹنگ کی ہماری اور پڑھ جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار جو ہے اس ویوسطہ کے نام پر یہ سرکار شون نہیں ہے پردیش میں جس تیجی سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اسی تیجی سے پردیش سرکار پر آروپی لگا رہا ہے لیکن چکتہ والی بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں فیلال کافی چھوٹ بھی دے دی گئی لوگوں پر بندشیں بہت زیادہ نہیں ہیں ایسے میں جب کورونا بے سپورٹ ہو رہا ہے تو آنے والے سمجھیں آنکڑ کے اور بھائیوائے ہونے کی سمبھاوناوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے رائیپور سے ستیا راجپور تو بائیرس سے بس کے اس مددے پر چلچہ کرنے پر ہمارے شاہد رائیپور سے جوڑے ہیں اور رائیپور ایمز کے ادھیت سکت ہے ڈاکٹر کرر پیپریج پیپریجی آپ کا بہت بہت ساگت ہے کانگریس پر افتار راجن ٹیوائری جی ہے اور بیجی پر افتار قدارنات دوپتر جی ہے آپ دونوں لوگوں کا بھی ساگت ہے اور گھپال اسٹوڈیو میں موجود ہے اس کے لئے کا بہت 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 دنباست تھی خبر چھتیز گڑھ سے آئی تھی میں نے بات بھی کی تھی اس دوران سارے مریض میں نے کرونا مک پھوچ گیا تھا چھتیز گڑھ لیکن حلحال اب ایسا لگ رہا کہ بس پھوٹا کسٹی ہے پیپریجی کیسے کنٹرول کریں گے جی سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے سبھی مدبردیس اور چھتیز گڑھ کے پردیس واسیوں کو بھائیوں بہنوں کو کہ ہمارے پاس میں سب سے پہلے سترہ سترہ مارچ کو پہلا مریض آیا تھا جو انگلینڈ سے بومبے ہوتے ہوئے رائپور آیا تھا اور اس کے بعد میں وہ ٹھیک ہو کر کے ایک دو مریض پھر آنا شروع ہوئے پھر دزوارہ دن میں لگ بگ آٹھ نو مریض آ گئے اور اچھے ہو کے جانے لگے اس کے بعد میں جماعت کے کچھ ہے جو مریض سے باہر سے بومبے سے اور باہر سے آئے تھے انہوں نے انفیکشن پھیلایا تھا اور بالود بالودہ باجار بلاسپور بھلائی راجنان گاؤں اتیادی پلیس سے ایک ایک دو دو پیشنٹ آیا کرتے تھے تو پچھلے ایک چار پانچ دن پہلے آنے تیس تاریخ تک تو پچاس باون مریض تھے ہمارے یہاں اور اب جو باہر سے پیدل ہو کر کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ باہر سے جو لیبر ورک ہے یا دوسرا بیکتی ہے ڈلی سے بومبے سے یا اور جگہ سے آ رہے ہیں اس میں ٹرانس میشن جو ہو رہا ہے اور وہ اپنے گھار آ جاتے ہیں راستے میں انفیکشن ہوتا ہے گھروں میں آ جاتے ہیں کالونی میں گھومتے ہیں بتاتے نہیں ہیں اسیمٹومیٹک رہتے ہیں اس میں جو ٹرانس میشن سے جو مریض آ رہے ہیں پوزیٹیو نکل رہے ہیں ان کی سنکھیا بڑھنے سے اسٹیتی تھوڑا سا گمبیر ہو گئی ہے اور ابھی برطمان میں ڈیل دو سو مریض ہمارے یہاں پہ بھرتی ہو گئے ہیں اور پورے چھتیس گھر میں جو مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس میں جب تک کہ ہم ٹرانس میشن کو نہیں روکیں گے ڈسٹینسنگ نہیں بڑھائیں گے یا لوگ ڈاؤن میں رہتے ہیں اس میں نہیں رہیں گے اور جو جاگ روکتا ہے جو جنتا کے اس پہ کی سینٹائزرز کا اپیوگ کریں ڈسٹینس بنا کر کے رہیں اور ایک دوسرے سے جو بھیڑ بھاڑ والے ایریے میں نہ جائیں جس سے انفیکشن لگنے سے بچیں گے اور اس سے بڑھتی ہوئی سنکھیا کو ہم کم کر سکتے ہیں ابھی برطمان میں ہمارے پاس بڑھتی ہوئی سنکھیا کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے علاج کے لیے جو دوائیاں ہیں جو وارڈ ہیں پلنگ ہیں اور وینٹی لیٹرز ہیں اور جو مونٹرز ہیں دوکٹرز ہیں یہ تک پریابت ہے پیپریہ جی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنے پیشنٹوں کی سویدھا ہے آپ کو اور کتنے وینٹی لیٹر ہے آپ کے ہاں پھر میں ٹیویالی جی کے پاس جاؤں گا کتنے وینٹی لیٹر ہے اور اس طرح اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہزاروں میں آکڑا پہنچے گا تو کتنے پیشنٹوں کی بیوستہ ہے پورے سویدھا گھر میں خاص کر ایمز میں ایمز میں ایمز میں ابھی ہمارے پاس میں لگ بھگ اسی وینٹی لیٹرز موجود ہیں کام کر رہے ہیں فنکشنل وینٹی لیٹرز ہیں اور ایک وارڈ جو ہمارا آئیس بھون میں جو ہمارا آئیسولیسن وارڈ ہے اس میں اسی مریج بھرے ہوئے ہیں ابھی ان کا علاج چل رہا ہے ہنگسنل جو ایکٹیو مریج ہیں پوزٹیو مریج ہیں اور اس کے ساتھ میں ہماری جو مین بیلڈنگ ہے سی بلوک ڈی بلوک اس میں بھی ہمارے دو سو بیس پلنگ وینٹی لیٹر مونیٹرز اور ڈائیلیسیس مسین آئی وی فلوٹس آکسیجن اور پورے اور ان کے رکھ رکھاو بچاؤ کے لیے پورا سادھان ہے ابھی اپلپ دے ہمارے پاس میں تو لگ بھگ سم ملا کر کے ایکے ٹائم ہمارے پاس میں تین سو سے زیادہ مریجوں کی حرثی کر کے آئیسولیسن میں اور ان کو ویوستہ دے سکتے ہیں اور جرد پڑی تو ہمارے پاس میں جو اور پلنگ ہیں وارڈ ہیں اس میں بھی مریجوں کو سویزہ دے سکتے ہیں پیواری جی آپ کے پاس کیونکہ اتتر آپ کو دینا ہے سرکار آپ کی ہے آخر گربڑی کیا ہے تو قیدار جی سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ قیدار جی کتنی بھوپیس سرکار کی کتنی بڑی گلتی ہے یہاں پہ جو لگاتار بسپورٹ ہو رہا ہے کرونا کا قیدار جی مریج آبا جا رہی ہے نشفت روپ سے ہاں ہاں نشفت روپ سے آپ اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو موڈی جی نے جو بیوستہ بنا رکھی تھے کہ وہ تیہ کرتے تھے ڈلی سے ریڈ جون کون سا ہوگا اورینج جون کون سا ہوگا اور کون سی سنسائیں کب کھلے گی بجار کب کھلیں گے تو یہاں سے یہ ہاہا کار مچا کے رکھے تھے یہ پردیشوں کو دے دو یہ جتنی بھی تیہ کرنے والی سیمائیں ہیں یہ پردیش تیہ کرے گا تو دے دیا لو سمالو دوسری بات موڈی جی نے کینڈر سرکار نے بارم بار کہا تھا پرواسی مزدوروں کو بس سے لے کر آئیے اور اس میں سوسل ڈسٹینسنگ بناتے ہوئے یہاں پر کورنٹائن سینٹر میں بیوستیت کیجئے ان کو بس میں کم سنکھیا میں لوگ آتے کورنٹائن سینٹر میں بیوستہ اچھی ہوتی تو پہلی ٹرین آ رہی تھی تو اس کو گجرات میں کھڑا کر دیا کہ ابھی کورنٹائن سینٹر ریڈی نہیں ہے چووویس گھنٹے بھوکے پیاسے مزدور ٹرین میں بیٹھے رہے اور یہ کورنٹائن سینٹر ہی تیار نہیں تھا تو میری سمجھ میں یہ بات ہے کہ جب کوئی چیز سملتی نہیں اور کوئی نیتا اچھے سے کیندر میں بیٹھ کر اس کو سمحال کے چلا رہا ہے تو ان کی تاریب نہ کریں کم سے کم ان کے ساتھ چلیں یہ بھی ہم کو دے دو وہ بھی ہم کو دے دو اور روز خالی پیسہ مانگنے کا کام تیس ہزار کروڑ دو پی تیس ہزار کروڑ دو ارے آخیر میں آپ نے ٹرین سے بلانے کے لیے منا لیا ٹرین آ گئی تو کورنٹائن سینٹر ایسے کیوں بنے ہوئے ہیں کہ وہاں کھانا نہیں ہے کھانا ہے تو پلیٹ نہیں ہے پلیٹ ہے تو ساپ کاٹ دے رہا ہے اس سے مرطی ہو جا رہی ہے مدو مکھی حملہ کر دے رہی ہے اور کوئی سیکڑوں لوگ تو کورنٹائن سینٹر چھوڑ کے بھاگ گئے تو یہ کیسی بیوستہ اور میں تو دھنیوات دوں گا پہلے ڈاکٹر پپرے کو جنہوں نے پورے دیش میں ایمز رہپور کا نام مشہور کر دیا وہ دھنیوات کے پاتر ہیں اور پورا ایمز کا اسٹاپ دھنیوات کا پاتر ہے جنہوں نے کینزے سرکار کی فیسلیٹی اور کینزے سرکار کے ایمز کا نام روشن کیا اور آپ کلپ نہ کریں جتنے لوگ ایمز گئے کرونا کے سارے ٹھیک ہو کر آئے اور آج بھی وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوری سویدائیں ہیں اس کے ویپیت اگر راجسرکار کے کام دیکھیں تو منتری جی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی یہ تیاری کرنا ہے ہمیں ابھی وہ بنانا ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو ارے کیا ہے کیا اتنے دنوں سے آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے اور پیپر میں بڑا بڑا چھپا رہے ہیں یہ دیکھئے چھتیز گڑ کے تیرہ کرونا وائرٹ ارے کیا بات ہے منتریوں کے فوٹو چھپ رہے ہیں ارے جب لڑائی چالو تھی اس کے پہلے جیت کا جسٹ منا رہے ہیں اور چھپس گڑ کی جنتہ کو آگ میں جھوک دیا موت کے خوے میں جھوک رہے ہیں چلی تو میں تیواری ستر لے لیتا ہوں آپ نے کہا کہ بیوستہ سفلتی نہیں ہے اگر بیوستہ سفلتی نہیں دیں تو سرکار میں بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسا ہے نا تیرہ سکتے ہیں جی چلی تیواری جی آپ نے سنی لیا ہو جب بیوستہ سفلتی نہیں ہے تو کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ کرسی میں اب ترپارٹھی جی آپ نے میرے سامنے بیٹھال دیا ہے کدار کو اور کدار چھوٹے بھائی ہے میرے بہا اسنے کرتا ہوں میں اس کو مگر اس لیے میں میں ایسی ٹپڑی نہیں کروں گا جس سے اس کو تھوڑی سی چوٹ لگے مگر سلسلے بار میرے اس بھائی اس لیے کرتے چھوٹے بھائی تیواری جی تیواری جی چھوٹے بھائی اس لیے کرتے ہیں تو اپنی کرسی میں بٹھا دیجئے نا ان کو جیسا وہ کہہ رہے ہیں اس قدر اس نے نہیں کرتا میں بنواد چلا جاؤں اور کھلاو کھلاو کو راہ سیحاسن دے کر کے چلا جاؤں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ کھلاو سمجھتے ہیں کھلاو کو کہتے ہیں اس لیے چلیے مجھے کی بات کرتے ہیں تو اب مدے کی بات کرتے ہیں پہلے تو کدار جی نے یہ کہا کہ کچھ باتوں کا سرے یہ لوگ بلا وجہ لے لیتے ہیں پردان منطری جی کے بارے میں کہا پردان منطری جی تو ہم سب کے ہیں میں اسی بات کو کیول ایک بات کو لے کر آلوچنا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اس لیے کیونکہ جس دن انہوں نے 23 مارچ کو رات کو آٹھ بجے آکے 12 تاریخ سے 12 بجے سے نوڈ بندی کی طرح لاگ ڈاؤن کیا 21 دن کا اسی دن ان کو بلیو پرنٹ بنا لینا تھا کہ پانچ کروڑ سے زیادہ جو ہمارے صدور علاقے میں کام کرنے والے مزدور بھائی بہن ہیں وہ اپنے گھر میں کیسے پہنچیں گے اور بھائیابہ اس تھی تھی تب آئی جب وہ مزدور اپنے گھر جانے کے لیے اتاولے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کا دیکھئے میں اب آپ کے پاس سمجھ نہیں تو وستار سے ایک ایک دیش کے بارے میں بتانا چاہتا ترپاتھی جی کہ یہاں پر بھی لاگ ڈاؤن ہوا ہے اور اس کے بعد لاگ ڈاؤن کو چھتھل ہوا ہے تو کورونا کی سنکھیا بڑھی ہے تیجی کے ساتھ میں اس کا مول کارن یہ ہے کہ جو خدور علاقے میں مزدور تھے ان کو لانے کی پرکار کی بیوستہ نہیں کی گئی پہلا مزدور سترہ تاریخ پہلا جو مریض دکھا وہ سترہ تاریخ کو دکھا یوکے سے ہماری ایک بٹیا سترہ تاریخ کو آئی سنکرمن ملا اور اسی دن سب سے پہلا راج جی ہے پورے بھارت میں چھتیز گھر جس نے سیما کو لاک کیا کہ ہماری سیما میں کوئی بھی نہیں آئے جب تک بہت بہت جی جرورت نہ ہو اور سرکار کی عنومتی جو اس سمجھ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ ایمز کی مدد سے اور بات تمام ڈاکٹروں کی راج سرکار کے ڈاکٹروں کی مدد سے وہ ٹھیک ہو گئے یہ ایمز کا نام بار بار لیتے ہیں تو All India Institute of Medical Science کی استحابنہ 1956 1956 میں پندی جواہر لال نہروں نے ڈلی میں کیا تھا پہلے ایمز کی استحابنہ اور اس کے بعد اس مہان دیونگت کو میں یاد کرتا ہوں جنہوں نے خود بھی راج دھرم کا پالن کیا تھا اور کچھ خاص لوگوں کو راج دھرم کا پالن کرنے کی دکھشہ دی تھی وہ پندی اٹل بہاری جی بھاٹ پہ انہوں نے 2003 میں جب وہ پردان منطری تھے انہوں نے یہاں پر رائیپور میں ایمز کی استحابنہ کی استحابنہ کا سلح نیاز کیا اور اس کے بعد 2006 میں جب یو پی اے کی سرکار تھی تو ایمز کا کام چالوں ہوا اور 2012 میں جب یو پی کی سرکار تھی ایمز کا کام کمپلیٹ ہوا یہ بیٹھے ہوئے ادھکرت روح سے جانکاری دینے کے کا دل جیتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 5666 اب آپ ادھکرت آنکڑہ لے لیجی ترپاٹھی جی 5666 ہم نے بستروں کی بیوستہ کیا ہے جلے کو ملا کر جہاں پر کیول کوویڈ 19 کے مریضوں کو رکھا جائے گا ہم نے 34 اتیس اسپتالوں میں 100 بیٹ پوری طرح سے آئیسولیٹڈ کر کے رکھا ہوا ہے اگر ہمارے یہاں 628 کیول سکری وہ ہیں 200 سے جیادہ ٹھیک ہو کر چلے گئے ہیں اور دوربھاگی سے انتیم سمائے میں آئے گئے مزدور تین لوگ ایسے تھے جن کے مرکتو ہوئی ہے نہیں تو ہم پوری طرح سے مقت ہو گئے رہتے اب کدار جی بولتا ہے بس سے لے آنا پانچ کروڑ لوگ پورے بھارت میں باہر میں تھے وہ بس سے آئے جا سکتے تھے کیا اور ٹرین کی بات کیول ایک 36 گڑھ کے راج نے نہیں کہی ہمارے یہاں 230 تیس ہزار مزدور باہر سے ہم نے ان کو بلوایا ہے کچھ اپنے سادھنوں سے آئے ہیں اور بسوں سے ہم نے بلوایا ہے بسوں سے جیسے ایک ادھارن دے رہا ہوں 252 ہمارے جو ودیارتی تھے جو پڑھتے تھے راجستان میں کوٹا میں ان کو ہم نے بس سے لیا ایک گویل جی کی سرکار نے کس طرح سے پریشان کرنا چالو کیا یعنی تین دن میں چار دن میں ہم کو گدرات سے آنے کی پرمیسن ملتی تھی جارہ مئی کو ہم نے پرمیسن مانگی تھی جمہو کی سرکار سے کہ آپ ہمارے یہ ٹرین اسپیسل بھیجئے پرمیسن دے ہمارے مزدور آئے ہیں وہ اپنے ساتھ میں کرونا سنکرمی تھو کر آئے ہیں میں بتاؤں گا ترپاٹی جی انیس ہزار دو سو چوون ایک بھی شبد اس میں غلط ہو تو آپ جو چاہیں وہ مجھ کو سجا دیجئے گا انیس ہزار دو سو چوون ہم نے کورون ٹائن سینٹر بنا کر گرامی لانچل میں رکھے ہوئے ہیں اور اس تیتی یہ ہے کہ تیس ہزار دو سو بائیس مزدوروں کو ہم نے باہر بھیجنے کا کام کیا ہے اور آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں گے آپ مزدور کو کسی پرکار کی شکایت نہیں ہوگی وہ ساپ کٹ دیا بولتے ہیں اب اگر کوئی کوریا میں ہے اور اس کو وہ کورن ٹائن میں آپ پھائیو سٹار ہوتل تو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں ہم کورن ٹائن کی بیوستہ جو کرتے ہیں وہ گاؤں کے باہر جو پھر آئیں پھر آئیں گے تو ہم لوگ گاؤں میں ٹھہراتے ہیں تو وہاں پر اسکول میں ٹھہراتے ہیں اور جنگل کے بیچ میں جو اسکول ہے وہاں ایک آج ساپ نے اگر تو بھی ساپ کٹا کرتے ہیں اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ تو ایسا بتا رہے ساپ کو ہم نے بھیج دیا کہیں منتروں چار کر کے بلکل اگر جانکاری نہیں ہے تو نہ بولے جانکاری پرابت کر لیں پہلے اور مجھ سے پرابت کر لیں ایک ایک وستار سے میں بتانا چاہوں گا ترپاٹھی جی کہ کس کس مورچے پر سرکار نے آگے بڑھ کر کے کام کیا پیسہ دے دو پیسہ دے دو بول رہے تیس ہیار روپیہ مانگا ہے تیس روپیہ تو دیا نہیں ہے ابھی تن وہ تیس ہیار کا اولہ بار بار دیتے ہیں میں آپ بتانا چالوں کروں کہ ہمارے ہستے کا ہمارا ادھکار ہے جو ہم کو ملنا چاہیے اس کو تک ابھی کینڈر کی سرکار نے دیا نہیں ہے موڈی جی کی اب اگر موڈی جی کے بارے میں بات کریں گے تو بات سرکار اور کہہ کہ ابھی سروے ہوا ہے سن لیجے ترپارٹی جی ابھی سی ووٹر نے سروے کیا ہے جس پہلے نمبر پر اس تھان نشطی روپ سے نمی پٹناک کو دیا اور دوسرے نمبر کا اس تھان بھوپید کو ابھی تو کرونا پہ بات ہو جائے وہ اس پہ بات ہو چکی سی بوٹر کے سروے پہ مجھل طور پہ لیکن کرونا کے بارے میں بتا رہے تھے لیکن پیشنٹ بڑھتے کو جا رہے ہے یہ کہنے کا اثر دیجے جی جی آپ ہی کو ہم پوچھ رہے تیوالی سے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں وہ یہ آپ پوچھ لیجے نہیں دیکھیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ ہمارے مزدور بھائی بہین آئے ہوئے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے ترپاٹی جی جو بات آپ نے پوچھ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں بڑھتے مزدور ہمارے یہاں بچے ہوئے ہیں اس میں جب لکھن پایا جا رہا ہے ان کی جانچ ہو رہی ہے تو کچھ لوگ positive بھی آ راجین بھائی بڑے بھائی ہیں ان کا مارک درشن ملتا رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو راج پاٹ ملا ہے تو راج پاٹ کرنے دیجئے آنند لینے دیجئے ان کا پندرہ رام جی کا چودہ ورش کا بنواستہ انہیں زیادہ ہی گلتیاں ہوئی ہوگی کانگریس اور شبدوں کو یہ بینک بولوں گا میں جو ان کے پاس ہے ایسے پروکتہ ان کو ملے ہیں اب وہ گلتیاں کہہ رہے تو میں نہیں لگاتے کہ انہوں نے کام نہیں کیا ہم یہ لگاتے ہیں کہ دنیا کو لولی پاپ دکھایا دیش کو لولی پاپ دکھایا ایمز کی ستاپنا چھپن میں کی اور آج ستار اسی ایمز ہے تو کیا کر رہے تھے اور وہ بھی موڈی جی کے کھولے ہوئے پچاس سے زیادہ تو انہوں نے خود سرکار کر لیا یہ کہ ہم لوگ کالی نام رکھتے ہیں کام بھارتی جنتہ پارٹی کرتی تو بہت خوشی کی چھپنے بھارتی ہزار کروڑ روپیہ میں کہہ رہا کہ موڈی جی نے کتنے ایمز کی ستھپنا کی تھی یہ ہوا باجی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا میں کہہ رہا میں آپ کو ایک بات اور کہہ رہا ہوں جو آپ نے یہ کہی بھائیہ کی ہم اتنے مزدوروں کو بیٹھال کر کھلا رہے ارے آپ نہیں کھلا رہا ان کا حق ہے اور کینڈر سرکار نے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے پرواسی مزدوروں کے لیے بھوجن اور رہنے کے لیے دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جشپور میں ہے اور اس کو ساپ کار بھی ارے کورنٹائن سنٹر گورنمنٹ کا ہوتا ہے گورنمنٹ کے سنٹر میں اتنی اوے بستہ ہے کہ وہ بھاگ بھی جا رہا ہے اور اس کو پتل نہیں ہے تو آخر کام کیا بچا پھر پندال لگاؤ سلوا دو لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ سرکاری کام سرکاری ڈھنگ سے ہونا چاہیے اور نشیط روب سے جمع داری کے ساتھ ہونا چاہیے ایمز میں ایسی کوئی سکایت کیوں نہیں آتی بتائیے کس پرگار کی اوے بستہ کیوں نہیں بھوجن کا پریاب تینتجام دوائی کا پریاب تینتجام کدار دی ایمز کتنے کروڑوں روپے لگا کے بنائے گیا اس کی تلہ آپ گاؤں میں ایک کرنٹائن سینٹر سے مت کری تھوڑا سا وہ الگ ہو جاتا ہے رہا سوال اس کا میں باقی اسپتال سے کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کرنٹائن سینٹر کی تلہ نہیں کر رہا پر باقی اسپتال کی تو کرو نا سوال سوال وہ نہیں ہے راج انبیاء وہ نہیں کہہ رہا باقی اسپتالوں میں ریپورٹ کا کیا حال ہے مجھے بتائیے آپ کے ریپیڈ ایکشن کی کی ریپورٹ کی نگیٹیو ہے اور بعد میں آتی ہے پوزیٹیو ہے آپ کے کورنٹائن سینٹر سے چودہ دن رہنے گی پیشن جاتا ہے اور پھر بیس دن بعد وہ پوزیٹیو پایا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کورنٹائن سینٹر سے بھیج رہے ہیں لوگوں کو تو ان کی جانچ کیوں نہیں کرا رہے ہیں کس کا دائی پر کون دیکھے چھے لمبے سمیں تک لاگ ڈاؤن بھارت بس میں رہا جو اس تھی ابھی بھائیو ہو رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جب موڈی جی اگر پانچ دن کا سمیں دے دیتے بھائیو بہت اچھا پرشنہ آپ نے پوچھا اور یہ سوشل میڈیا میں بھی لگاتار کنی چڑھ انترکاریوں کے دورہ چلایا جا رہا ہے میں سوستہ بھائی جواب دینے کا اثر ملے گا آپ نے دیا اس کے لئے پہلے تو میں دھنیوا دیتا ہوں آپ یاد کریں کہ جماعتیوں کو جب دلی میں جماعتی تھے اس سمیں تو کرونا بہت نہیں پھیلا تھا اور جب وہ نکل کے پہنچ گئے سب جگہ تب کرونا کا حال کیا ہوا کیا یہی مزدوروں سے پورے دیش میں ہم سنکرمن پھیلا دیتے آج مزدور آ رہے ہے تو جانچ ہو رہی ہے تو پتا چل رہا اتنے ہیں اس سمیں آئے ہوتے اور گھر گھر پہنچ جاتے تو کرونا گھر گھر ہوتا ترپاٹی صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹیکنکل چیزوں کو لوگ سمجھ نہ چاہتے اس میں ایک سیدھا ادھارن ہے یہاں کوئی دینے ادھارن دینے کی بھی جررت نہیں جماعتی نکلے اور جہاں جہاں پہنچ ہمارے کوربہ میں دیکھئے ایک ساتھ پچاس لوگ نکلے تھے آج ایک ساتھ چالیس لوگ نکلے جماعتی زیادہ تھے میں کسی سماج یا دھرم پر مطلب یہ کہ ساتھ دن باقی چیزیں بھی ہوئی ہے ہسپیٹلز بنے ہسپیٹلز ہسپیٹلز بنے ہسپیٹلز بنے ہسپیٹلز ہوسپیٹلز ہوسپیٹلز جو پہلے باہر سممگھائی جاتی تھی آج ایک ہزار ہسپیٹل ہندوستان میں تیار ہو ہے ترپانٹی صاحب تو کہیں نہ کہیں کینڈر سرکار نے لوگ ڈاؤن کے بار جو ایک پیرلل ویبستہ تیار کرنی تھی ہسپیٹلز کی اور پراتمی سوویدھاؤں کی سواست کی اسے تیار کیا ہے 80,000 ventilators وہ خرید رہے اور اس پہ PM fund care سہی 58,000 خرید رہے تو کافی کام ہوئے ہے تو پہلے ڈاؤن ہو گیا اور اس لئے بعد میں بھمیشن بھمیشن بن جائے اب دیکھیں میں آپ کہ ہاں کرونا مکھ ہو گیا تھا آج ہم quarantine center بنا کر وہاں سے identify تو کر پردیش کے لوگ کہ یہاں سے اتنے نکل رہے ہیں جو سماجی سنکرون پھیل آج تو اس سے ہم بچے ہوئے ہیں اور دوسری بات میں سمادھان بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو quarantine center ہے وہاں کھانا بنانے والے جو کھانا بناتے اور پروستے ہیں ان کو بھی باہر کہیں نہیں جانا چاہیے وہ ٹھیکے دار ہیں کھانا بناتے ہیں پروستے ہیں تو ان کے touch میں تو آئی رہے ہیں quarantine center کے لوگوں کے اور پھر باہر خریدی کرنے وہ ہی چاہتے ہیں تو میرا یہ سجھاو ہے ہم کھالی آروب کی راج راجنیتی کرنا نہیں چاہتے کرونا مہا ماری ہے ہم سرکار کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پر سمہ دان ہمارے بھی سرکار سنے نا لگاتار موڈی جی سرکار پر کٹ جرے میں کھڑا کرنا اور میں کہتا ہوں کہ اگر quarantine center پروپر ہوں تو اسے سنکرون باہر کیسے جائے گا بھائی اس کو اچھا بنائی ہم کھالی راجنیتی نہیں کر رہے ہم سما دان بھی دے رہے کہ وہاں کے لوگ باہر نہ نکلے کیواری جی نے جو آپ کو سجھاؤ دیا ہے ایک میں ہماری سوال اس کو کتنا مانیں گے دوسرا جو آپ نے سوال اٹھا تھا یہ سوال کی نوٹ بندی جیسے انہوں نے گھوشنا کر دیا اور بند کر دیا انہوں نے بتایا کہ اگر وہ کورنٹائی سنٹر اس میں بنے نہیں تھے کہیں کہیں ترک بھی ہے اس سمیں جاتے تو اپنے گھر میں جاتے گاؤں میں جاتے اور زیادہ پھیلتا یہ کھدار جی کا کہنا ہے اب آپ سنتے جائیے سب سے پہلے انہوں نے کٹ کے بارے میں کہا کہ وہ جو کٹ ہے وہ گھڑوڑ ہو رہی ہے تو بھائیہ یہ کٹ تو کندر سرکار کی آئی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے پانچ لاکھ کٹ انہوں نے چائنہ سے میں بیٹھے ہوئے دوسری بات تبلیخی سماج کے بارے میں یہ حالت ہے کہ 12 تاریخ 12 مارچ کو یہ بات تیہ ہو گئی تھی وہاں کے مکھمنتری نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاس سے زیادہ لوگ کٹھے نہیں ہوں پولیس تو ہے نہیں وہاں کے مکھمنتری کے پاس پولیس تو پوری کیندر سرکار کے پاس ہے تبلیخی سماج وہاں 18 دن تک کام کرتا رہا کہ وہاں کی پولیس کے جانکاری میں نہیں آئی بات ان کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ کون ویدیسی آئے ہوئے ہیں ان کی حسری کیا ہے تو تبلیخی سماج کے معاملے میں دلی میں جو جماعت کے لوگ پھیلے اس میں تو کیندر سرکار نے جبرجست اکرمن اطا کا پرچے دیا یہ بہت اسپسٹ بات ہے دوسری بات یہ ہے میں بہت جمہداری سے یہ کہنا چاہوں گا ہمارے یہاں جو آ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ترپاٹی جی اب میں ریکھان کر کے بات کہنا چاہوں گا سن لیجئے آپ وہ سب ہمارے مزدور بھائی بہن ہیں دربھا گیسے جو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں میں آپ کو یہ بیگل میں بیٹھے ہیں پپرے جی میری بات غلط اور خود کدار جانتے اس بات کو ہمارے یہاں ایک سڈڈو میں ہوتل والے کو پاجیٹی پایا گیا جب اس کے گھر کے لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا وہ قریب ڈیڑھ سو لوگوں کے اردگرد میں سمپرک میں آئے تھا ان کو ٹیسٹ کیا گیا وہ سب نیگیٹیو ایک ہمارے آسپطال کی ایک نرس بہن تھی اس کو پایا گیا تو اس کے پریبار میں اس کے پتی کو نیگیٹیو پایا گیا تو ہمارے یہ سپرائی نہیں ہوا ہے ہمارے یہ وہی لوگ ہیں جو دربھاگی سے لے کر آئے ہیں اور بھئیہ وہ تو ہمارے بھائی بہن ہیں قریبی میں مفلیسی میں اور سمائے کی مار ہے جس پیڑا کے ساتھ میں وہ گجر رہے ہیں کوئی ساتھ دے نہ بھوپی بھگی جی آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ہیں ان کے لئے پوری طرح سے پریاز کریں گے ان کو بھوجن کی سمسیہ نہ ہو آپ کو معلوم ہے 23 لاکھ مزدور ہمارے یہاں منرگا میں کام کر رہے ہیں آج کا آنکھڑا بتا رہا ہوں میں 23 لاکھ مزدور اور 11 174 کروڑ روپے ہم نے منرگا کی مزدوری کا دیا ہے ایک کانکھڑے بتاتے چلوں گا سمجھ زیادہ رکھا کریں آپ جب پورا وستار سے راج سرکار کے بارے میں جان کری دوں گا ہم منصو واش کرمن ان گریب لوگوں کے ساتھ میں ہیں ایک سو ایک سو بیاس روپے سے دو سو روپے فرم کر دیا پہلے اس کا حساب لے کر بیٹھیں کی کی سرکار نے کیا پیسہ دیا ہے آپ کچھ نہیں دیا ہے جی اٹی کا پیسہ بکھا ہے کھول کا پیسہ جو چار ہیار چالیس کروڑ روپے ہے ساتھ نہیں لے اور ان کے نیتا کے گرہ پرانت سے آئے ہوئے ہیں چھوٹا بھائی موٹا بھائی کے پرانت سے جتنے مزدور آئے ہیں اس میں ادھکان سلوگ جو ہیں وہ کرونا سنکرم ہیں اب بیسے بیچارے گرید کیا کر سکتے ایک بار پھر اس پہ بحث کر لیں گے مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ آپ اور کریار جی جیسے مہان پرکان ویڈوان لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ جس کی پروکتہ بیٹھ رہے ہیں نہیں تو میں ایک گھنٹے سمیں رکھتا مجھے بعد میں معلوم پڑھا کہ آپ آرہے ہیں نہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے آپ دو لوگ پیپرے جی بہت سنکھے پہ جاننا چاہیں گے جب اس کی کوئی بیکسین بنی ہی نہیں ہے صرف کلوروکین ہائیڈروکسو کلوروکین دے کر جو بھی آپ بہتر جانتے ہیں تو جو بھی پیشتیو پیشنٹ وہ صرف پرتی رہا ہے یا کوئی میڈکل فیٹمنٹ بھی ہے بہت سنکھے میں اس پست بتا دوں جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے ان کی باڈی کی روگ پرتی روضاتم شکتی بہت اچھی ہے بہت مضبوط ہے اور سپورٹ میں ہمارے جو چکسک ہیں انہیں ہائیڈروکسی کلوروکین ایجیترومائسین اور ضرورت پڑھنے پر آکسیزن سے اور ادھک پانی پلانے سے اور آئیوی فلوٹ لگانے سے ان کا جو سریر کا تاکرم ہے اس کا بڑا فیور نہ آئے کر کے اس کی دوائیاں پروفائلیکٹک طور پر روک دام کے طور پر پہلے سے دے دی جاتی ہے اور ڈاکٹر جو کار کر رہے ہیں وہ بھی لیتے ہیں سٹاب بھی لیتا ہے انہی کے سممسرن سے باڈی کی ایمینیٹی اور دوائیاں اس سے پورا مریض اور مریض کی سویم کی جو ایمینیٹی ہے بہت اچھی ہے پہلے سے ہی ہمارے پردیس کی اسی لیے ان سب کی جان بچ رہی ہے اور جیرو ڈے تھے ابھی ہمارے ایمس میں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پردیس کی پردیس سرکار نے بھی ہم کو ڈاکٹر دوائیاں ماسک اس سب کا سہیوگ دیا سرکار نے بھی اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہمارے لاغرکر صاحب کے کسل مارک درسل میں چوبیس گھنٹے ڈاکٹر اور نرسز ہمارے مریضوں کی دیکھ ریک اور ان کا علاج راج نیتاؤں کے اور دیواز اسی چاسی سی تیواری جی کو میں جیسے دیکھ رہا تو اسی آج بھی دیکھ رہا ہوں کوئی آس پاس نہیں پھٹک رہا ہوں چلے بہت 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 تیواری جی آپ کو خدار جی آپ کو ہمارے ساتھ ساتھ سمجھ جوڑ دیں لیے تو تیواری کورونا کہر کے بیج بھی راجنی جاری ہے جب کی سب سے زیادہ جروری ہے کہ سب مل کر کر کرونا کے خلاف لوائی لیں یہ اسیتی تب ہے جب بس سنگتھن یہ چیتابنی دے چکا ہے جنر میں شنکمان پھیلنے کا صرف دور رہے گا جب چیتی میں چھتی گر کمیونٹی ٹانس میشن کی دہلیج پر ہے تو اس سوال پر بیچار کرنا لاجمی ہے کہ و ایس کی چیتابنی کو لے کر چھتی گر سرکار کتنی پہ یاد مجھے پر اس میں وائیرس کے بکرار روپ لینے کی بجائے پرواسی مجبوروں کی باپسی ہے لیکن یہ سمیں راجنیت کرنے کی بجائے سمجھ 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 کرنی اگر راجنیت دل ہم اور آپ مل کر اس سے لڑیں گے تب بی وائیرس سے بچا ہوگا چلی چھتی گر کے بعد بات بندی پردیش کی کرتے ہیں جہاں آج ہم آپ کو مرینہ لے کر چلیں